روٹی روزی کو کھیچنے کی سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ استغفار ہے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اگر کوئی فارمولا ہے تو وہ استغفار ہے تو یاد رکھو کہ راحتوں میں مستیاں چڑھتی ہے اس لیے اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری زندگیوں میں راحت کے ساتھ مصیبت جوڑ دی تو بیلنس ہے کیا ہے؟ ہاں بیلنس ہے ضرورت پوری ہو جائے ہماری بس کافی ہے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ملے کافی ہے مالوں میں اتنے علچے کہ مشہور ہے یہ بات کہ مغل بادشاہوں کو حج کی توفیق نہیں ہوئی آٹھ اٹھ سو سال حکومتیں کی ہیں انہوں لیکن ان کو حج کی توفیق نہیں ہوئی کیوں؟ راج پانڈ کو سنبھالے گا اچھا خطرہ کس سے؟ خطرہ کس سے؟ تو خطرہ اپنی اولاد ہی سے بھائی بھائی کے خلاب بیٹا باپ کے خلاب ارے سمجھے کی نہیں سمجھے؟ تو ان سب چکروں کے اندر ان کو توفیق ہی نہیں ملی حج کی موقع ہی نہیں ملا حج کا تو اللہ تعالی نے جس کو ضرورت کی روزی دے دی اور بھیک سے بچا لیا بس وہ خوش قسمت ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کسی کا محتاج نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم دھیر سارا کمائیں گے اور بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے وہاں نہیں بیماریاں لگتی ہیں راشن نہیں ہوتا ہے تب تک کہ ایک بیماری کے راشن نہیں ہیں راشن آ جائے تو چوبے پیدا ہو جاتے ہیں گھسے پیدا ہو جاتی ہیں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے سٹوریج لانا پڑتا ہے پھر دمائیں ڈالنا پڑتا ہے پھر اس کی نگرانی کرتا ہے پھر چوریاں ہوتی ہیں پھر ڈاکے پڑتے ہیں سمجھ میں آیا ہے کیا نہیں تو ہر چیز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ گھن لگا رکھی ہے کچھ نہ کچھ مصیبتیں ہیں یہ دنیا ہے ہی ایسی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رازوں کو سمجھنے کی توفیق نصیف فرمائے موسیقی